اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو میرے چاہنے والوں کا سب سے پہلے شکریہ جنہوں نے میرے لئے اتنے سارے میسیجز کیے کمنٹس کیے اور مجھے یاد کیا مجھے میس کیا میری دوستوں نے میرے سبسکرائبرز نے میرے ویورز نے ان سب کا بہت بہت شکریہ یہ جو چار پانچ روز میں نہیں آسکی ڈیلی مجھے پوچھتے رہے میری جو ہے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے رہے انسٹا پر رابطے کی کوشش کرتے رہے میرا پوچھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے بھئی جازب نہیں آئی جازب کا کوئی ریاکشن نہیں آیا جازب کہیں نہیں سنائی دے رہی تو آپ سب کی اتنی محبت کا شکریہ اور مجھے واپس ٹھیک ہونے میں اور واپس بہتر ہونے میں آپ لوگ کی ان باتوں نے بہت حوصلہ دیا آپ لوگ کے پیار نے بہت حمدی بہت حوصلہ دیا دوستو ہماری فیملی میں ہماری لیٹیوز میں جہاں وہ تھوڑی سی ایک مطلب تھوڑا سا میڈیکل ایشیو تھا کسی کے ساتھ بیمار تھے کوئی تو ان کے وجہ سے جو ہے وہ مجھے جانا پڑا ہماری فیملی کو جانا پڑا وہاں میں مصروف تھی اور اس کے بعد پھر میں خود بیمار ہوئی مجھے بخار رہا تقریبا دو روز تین روز مجھے بخار رہا اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ ایک رییکشن میں نے بنا کر اپلوڈ کیا بہت سے ٹاپکس تھے بہت سے پوائنٹس تھے بہت سی باتیں تھی یقین کریں ابھی بھی اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے وائی ٹی کے اوپر جو اب ستارہ سلمہ کے ایشیو سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کہتے ہیں نا سکون نہیں ہوتا بے چینی ہوتی ہے کہ بندہ بولے اس چیز کے بارے میں بھی بولے وہ چیز بھی بتائے لیکن آپ کو پتا ہے جب بندہ ٹمپریچر سے اٹھتا ہے واپس تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے تو اسی لیے مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن چیزیں ایسے ہو رہی ہیں اور اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ نہیں بیٹھا جا رہا اور کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے آنے کا من ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آج اس وقت آپ کے ساتھ یہاں خوشی کی بات شیئر کروں گی کہ ستارہ یاسین نے اپنے جو ہیٹرز ہیں جنہوں نے ستارہ یاسین اور ان کی فیملی اور ان کے بچوں کو لے کر بہت سی چیزیں میں کہوں گی کہ یہاں پر مس لیڈنگ کی کوشش کی اور بہت سی چیزیں غلط کرنے کی کوشش کی مس انفرمیشن دینے کی لوگوں کو کوشش کی اپنے چینلز کے اوپر ان سب کے خلاف ستارہ یاسین نے لیا ہے جناب ایکشن اب وہ لے رہی ہیں مطلب لیگل ایکشن لے رہی ہیں ان کے اوپر کیس کر رہی ہیں انہوں نے کیس کر دیا ہے انہوں نے اپنے چینل پر کمیونٹی بھی لگا دی ہے جو کہ بہت 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 خوشی کی بات ہے ہم سپورٹرز کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ پچھلے پورے ایک سال سے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ستارہ یاسین کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم ہر عورت کو سپورٹ کریں گے جسے جو ہے وہ یہاں پر حریس کیا جائے گا جسے پریشان کیا جائے گا بھلے سے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ستارہ یاسین اپنے لیے خود آواز اٹھا رہی ہیں دوستو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ستارہ یاسین کی اپنی لائف میں کیونکہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی جہاں وہ آج الحمدللہ اس قابل ہوئی کہ وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لے سکے دیکھیں اس کے اوپر اب تک جو باتیں ہوتی رہی ستارہ یاسین نے انہیں بیئر کیا خاموش رہی لیکن اب جب اس کے بچوں پر بات آئی ہے تو بچوں کے لیے تو ماں جہاں وہ تقدیر سے لڑنے کی لیوٹ کھڑی ہوتی ہے تو یہ تو چھوٹے موٹے یوٹیوبرز ہیں دوستو یہاں بہت سی لوگ خود کو پھنے خان سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ ستارہ یاسین کی وہ پکس اٹھا کر جن میں کے بیبو بھی شامل ہیں جو پچھلے سال لوگوں نے وائرل کرنے کی کوشش کی تھی اسے سامنے لاکر بہت پھنے خانیاں دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے تیر مارا ہے اور وہ ایسی چیزیں باہر لے کر آئے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اب آپ کا بندوگس شروع ہو چکا ہے اب آپ قانون نہیں سکھائیں لوگوں کو قانون آپ کو انسانیت سکھائے گا آپ کو طریقہ سکھائے گا کہ ایک سیٹیزن کو کتنے رائٹس حاصل ہیں اور اسے کس حد تک رہنا ہے ٹھیک ہے اس میں بیبو آنٹی جہاں وہ سر فہرست ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو جہاں میں کوشش کروں گی کہ بیبو آنٹی کے بارے میں بناوں کہ بیبو آنٹی جہاں وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں اور نے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے اس بخار میں بھی اتنی خوشی ملی ہے کہ ستارہ آسین نے جہاں وہ لیگل ایکشن لیا ہے ان لوگوں کے خلاف تو ان میں بیبو جی سر فہرست ہوں گی کیوں نہیں ہوں گی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے اونٹ رکھیں ہوئے ہیں اور کتنے جہاں انہوں نے دروازے اونچے کیے ہوئے ہیں کاش کہ ان کی اکل کا دروازہ بھی بہت بڑا سارا ہوتا جتنی وہ خود بڑی ساری ہیں مجھے بڑی امید تھی کہ وہ اچھی خاصی ہیں تو انہیں اکل بھی اچھی خاصی ہو لیکن یہاں تو بیوقوفی کا ڈھیر لگا پڑا ہے اور دوستو اس کے علاوہ ایک اور اڑتی اڑتی نیوز ملی ہے جناب اڑتی نیوز تو نہیں خیر ستارہ حسین کی مدر جہاں سنا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہے اور اڑتی اڑتی نیوز یہ ملی ہے کہ بہت سے لوگ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان جانے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ستارہ کی مدر کو ان کے ساتھ فون پر رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں دوستو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ظاہر سی بات ہے جب ستارہ حسین کی مدر ان کے پاس ہوں گی تو پہلی بات ستارہ حسین کو ایک سپورٹ ہوگی ایک مورل سپورٹ ہوگی کہ دوستو جن کے پاس ماں نہیں ہیں انہیں ماں کی قدر کا پتہ ہوگا اور جن کے پاس ماں ہے تو انہیں ماں کے ساتھ رہ کر بے فکری کا پتہ ہوگا کہ جب کندے پر ماں کا ہاتھ ہو تو زندگی کی تمام مشکلات بڑی سی بڑی مشکلہ آسان ہو جاتی ہے اور ستارہ حسین نے پچھلے سال ہیٹرز کے ہاتھوں جو دکھ جھیلے تھے یا اپنے ہزبن کی دوسری شادی کا جو دکھ جھیلا تھا اس سے بڑے دکھ اسے آج جہاں اس کی سگی بہن نے بہت سے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر دیا تو اب اس کی ماں کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہاں پر بھی سلمہ حسین گیم کر رہی ہے اور بہت سی بیرونی طاقتوں کے ذریعے جہاں وہ ستارہ کی ماں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دو کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ستارہ یاسین کی مدر کو حریص کیا جائے انہیں مختلف قسم کی بلیک میلنگ کی جائے جی دوستو سلمہ یاسین جن لوگوں کا استعمال کر رہی ہے اپنی ماں کو روکنے کے لیے وہ بلیک میلر تو ہیں ہی یہ تو آپ اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیں نہ وہ صرف بلیک میلر ہیں بلکہ وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا کام حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی کا مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہ چاہوں گی میں کہوں گی آپ سب سے کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ ستارہ یاسین کی ماں جہیں وہ کسی سے ڈریں نہیں کسی سے گھبرائیں نہیں کسی کے پریشر میں نہ آئیں کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں اور اپنی بیٹی سے آ کر ملیں ساری میں کیا کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے آ کر ملیں اپنی بیٹی کے پاس رہیں اور اسے سپورٹ کریں اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں اس چیز کے اندر دوستو سلمہ یاسین اپنی ماں کو ستارہ کے پاس آنے سے اس لیے رکنا چاہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ جب میری ماں ستارہ کے پاس چلی جائے گی اب وہ یہاں ہے سعودیہ میں تو وہ کیمرہ پر نہیں آ سکتی وہ ستارہ کی سپورٹ نہیں کر سکتی جب وہ ستارہ کے پاس ہوگی تو وہ ضرور ستارہ اپنے ولاغز میں اپنی ماں کو لائیں گی اور وہاں ستارہ کی سپورٹ میں بات کریں گی اور این ممکن ہے کہ وہ سلمہ کی اس ہر دھرمی کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بات کریں جو کہ سلمہ کے لیے جہے وہ کافی میں کہوں گی کہ گھناؤنا ہوگا سلمہ کے لیے کافی جہے وہ مشکل ہو جائے گا کہ سلمہ کی بھی کوئی ریالٹی کوئی اصلیت جہے وہ باہر نکل کر آئے اور لوگ سنیں اس سے سلمہ کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا اور سلمہ یاسین سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنی ماں کو پاکستان جانے سے رکھیں اس کے لیے وہ دوسرے لوگوں کا استعمال کر رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ وہ ریالٹیز بھی سن لیں گے جو سلمہ یاسین کی مدر آ کر بتائیں گی خیر دوستو یہ تو ہو گئی سلمہ اور ستارہ کی بات آپ اپنی خیر منائے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون آپ کو راستے دکھائے آپ کو طریقے سکھائے ابھی آپ کی تربیت میں بہت کمی باقی ہے آپ کو سکھانا پڑے گا کہ اس دنیا میں اس معاشرے میں کیسے رہتے ہیں اور دوسروں کے رستے میں روڑے نہیں اٹکاتے ہوتے آپ کو بہت سارے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن خیر دوستو اب اس وقت تک کے لیے یہ اتنا کافی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ رییکشن کے ساتھ آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا چینل بر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب کر کے چاہیے گا اور لائک تو بنتا ہے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی ہم باٹنے کی توفیق آتا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور تو سے رکھیں ہمیں اور ہماری فیملیز اور ہمارے چینلز کو محفوظ آمین ثم آمین اللہ حافظ